افطاری میں کھانا کیا ہے؟ عام دنوں میں ڈیوائٹ کر کے کھاتے تھے توڑا غنیمت تھی اب ایک دم پھوڑتے تو صحت بننے کے بجائے بگڑتے اور رمضان میں موتیں بھی ہوتی ہیں وہ تو اس لیے رمضان کا اللہ نے جو آپ کو پیکش دیا ہے نا افطاری میں آپ کھائیں کیا؟ ہٹو بچے ہو جائیں گے آپ آپ پندرہ بیس دن میری بتائی بھی خوراک اگر کھائیں گے پندرہ بیس دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ مفتی صاحب جو چار شاگیوں پر بیان کرتے تھے وہ غلط نہیں تھے کچھ ان میں حقیقت ہے وہ باتیں آپ کو جو بھی بری لگتی ہے نا وہ اچھی لگنا بولو شروع جوان ہو جائیں گے آپ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل کو سہری افطاری سے نکال دیں کیا کرنا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آئل کو نکال دیں زیتون کا تیل ایک دو چمچ استعمال کر لیں آپ سمجھتے ہو دیسی گھی بھی نہیں گھی بھی چھوڑنے پھلا دیموں دیسی گھی بھی ایسا اچھی چیز ہے لیکن چھوڑنے پھلا دنیا چھوڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ہر قسم کا گھی وہ زیتون کا تیل دو تین چمچے پی لیا ہے چوبیس گھنٹے میں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی چاول کو کم کریں گندم کو بھی اور بولو نہ سہری میں گندم بہت زیادہ پھوڑنی ہے اور نہ افتاری میں نہ راپ کو کسی پھوڑنے گندم بھی اور چاول بھی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو زیادہ جو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ کھجور بہت پاورفل چیز ہے پیٹ نہیں بھرتا اس سے مگر جو کام روٹی کرتی ہے اور جو انرجی چاہیے وہ کھجور سے ہمیں زیادہ ملتی ہے ہمارے ہاں افتاری میں کھجور کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کھجور کس سنت سمجھ کے روزہ افتار کیا اور پھر ڈائرک آگئے بریانی پہ کولڈرنگ پہ اب ہے یہ پیٹ بھر کے کھاؤ یار طبیعت سے کھاؤ اس وقت حضم بھی ہوگی جزوے بدن بھی بنے گی عام طور پہ کھجور آسان نہیں ہوتی حضم کرنا کھجور آسان نہیں ہے کچھ کچھ کھایا گا ہوتا ہے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا تو زیادہ کھائیں کھجوریں اور یہ کولڈرنگ بولڈرنگ کو ایک طرف رکھیں آپ اگر آپ اگر تو شربت میں تو کبھی بھی افتاری میں شربت نہیں پیتا کیونکہ افتاری میں تجربہ ہے کہ شربت اگر آپ نے پی لیا یا پیٹ بھر کے روٹی کھالی تو مغرب پڑتے ہی آپ ٹون ہو جاتے ہو کسی کام کے ترابی کے قابل تو آپ رو گئے ٹونٹ نا ٹن میں ہوں سننی ٹن ٹن آ ٹن والا سے حساب کرتے ہیں میں ہوں قادری سننی ٹن ٹن آ ٹن والا حساب کرتے ہیں نہ ترابی پڑی جائے گی نہ پڑائی جائے گی پیچھے دیکھو لوگ ترابی میں پہلی رکس سے جھومنا شروع کرتے ہیں سو رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افتاری میں روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہوتی یہ چاول پیٹ بھر کے اگر یہ چاول یا روٹی سے پیٹ نہ بھرتے خجورے کھاتے یا اور کوئی چیز کھا لیتے مکئی کھا لیتے لوگیا کی چاٹ کھا لیتے لوگیا کھائے اس کی چاٹ بنا کے مزے کی بھی ہوتی ہے سفید چنے بھی کھا لیں وہ بھی ٹھیک ہے کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے کارب والی چیزیں کیا ہونی چاہیے ایسی چیزیں جن میں نشاستہ ہوتا ہے مٹھاس ہوتا جیسے روٹی میں تو بہت کارب ہے نا چاول میں بہت کارب ہے یہ کم کھائیں باقی آپ ڈالے کھائیں آپ چاٹ کھائیں بے شک سفید چنے کی چاٹ کھالیں دھئی بڑے کھالیں تو کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے جائدہ دے کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ تو دھئی بڑے بڑے آرام سے حضب ہو جائیں گے یعنی کچھ بھی کھالیں آپ افتاری میں بہتر ہے کہ خجور زیادہ کھائیں ایک سیکنڈ لیکن آپ نے افتاری میں روٹی اور چاول تین چار دن آپ کو ٹینشن ہوگی اس کے بعد عادی ہو جائیں گے پھر مزا آنا شروع ہوگا کہ یار کیا طبیعت ہلکی پھلکی آنکھوں میں روشنی تیز ہو جائے گی تو سہری میں بھی آپ نے روٹی اور چاول کو کم کرنا ہے اور آئیلی چیزوں کو اور افتاری میں بھی روٹی چاول کو آپ نے کم کرنا ہے جب بھوگ لگے بلو بیا کی چاٹ کھالی یا سفید چنے کی چاٹ کھالی یا کالے چنے کی چاٹ کھالی پکوڑے بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے پکوڑے بھی کھا بیسن ہے نا وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا پکوڑا زیادہ جو ٹینشن دے گی نا آپ کو روٹی اور چاول اور یہ کولڈری اور شربت شربت پیو اور ٹن جس خوراک کو کھانے کے بعد انسان ٹن ہو رہا ہے نا سنی ٹن ٹنہ ٹن بن رہا ہے تو سمجھ لو یہ خوراک آپ کی باڈی میں فیٹ پیدا کر رہی ہے یہ خوراک کیا کر رہی ہے آپ کی باڈی میں یہ اصول یاد رہت شربت پیتا ہی ٹن ہوتی ہے طبیعت کی نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں اس کا مطلب یہ کیا پیدا کر رہی ہے فیٹ یہ باڈی کو موٹا کر رہی ہے روٹی کھاتا ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے ایک دم آدمی کو گنود کی یہ کیا کر رہی ہے فی نفسی ضروری ہے روٹی ملکن آپ کو میں رمضان کا پیکج دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور چاول کو بھی آدھی روٹی کھالیں بس بہت ہیں باقی دوسری چیز پھل فروٹ کو فوکس کھائیں گوش کھائیں طبیعت سے اللہ نے اگر پیسہ دیا گوش کھائیں مشلی کھائیں یہ چیزیں کھائیں کہ فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا لیکن روٹی چاول اگر آپ نے اسی سپیڈ سے پھوڑنا شروع کیے جس سپیڈ سے آپ کھا رہے ہیں تو رمضان آپ کو پولسٹرول کا تحفہ دے کر جائے گا فیٹ چڑھا کے جائے گا آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے گی آپ کی شگر کی بیماری پیدا ہوگی ہارٹ اٹیک کے خطرے بہت سے لوگ افتاری کرتے ہی لٹے تو پولس بھی آکے اٹھایا پولس سے بھی ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ سہری کھا کے سوئے تھے اور پولس بھی ان کو نہیں اٹھا کیونکہ سہری میں جس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ان کے بعد اگر بندہ اٹھ جائے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اٹھے کیسے آپ نے تو اٹھنے کا کوئی آپشن کھجلا کھا رہے ہیں سہری میں اتنا آئل سے بھرا ہوا ہوتا ہے پینیا کھا رہے ہیں اور یہ آئل بھی مارکیٹوں کا آئل جس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے تو اس لئے تھوڑا سا آپ نے آپ کو تمیز سے لے آئے لیمن پیا کرے اور بیٹیمن سی ملتا ہے تو اس سے آپ دیکھو ایسے نتھر جاؤ گے ہٹو بچوں ہو جاؤ گے آپ عید کی چاند چاند آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ کو چاند نظر آئے گا آپ بولے گا بھائی 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 سبحانہ تو بہت فائدہ ہوگا لیکن ایک ہفتے کی پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے لئے اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی روٹی ختم نہیں کرنی ہے یاد رکھو کم کرنی ختم کرنے سے نقصان ہوگا چاول بھی ختم نہیں کرنا ہے بہت کم کرنا ہے باقی گوشت کو زیادہ فوکس کرنا ہے دودھ پیئے گوشت کھائیں کجورے کھائیں اور شربت نہ پیئے چینی کا استعمال بولو بلکل لائف سے بیسی چینی نکال دینی چاہیے تو یہ بڑا خاندانی پیکیج ہے بڑا مزہ آئے گا آپ کو جی کیا کہہ رہے ہیں دیکھو ایک بات یاد رکھو ایک ٹائم کھایا کرو وہ تو بہتری یہ تو بہت اچھا کام ہے میری تو عادت ہے ہاں مجھے پتہ رکھو میری تو عادت ہے ہمارے ہاں پندرہ منٹ بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے میں افتاری میں کھا لیتا ہوں ہتنا کھانا ہوتا ہے اس کے بعد بس تھا بہت اگر کبھی ترابی کے بعد بھوگ لگی تو کھالی ہے ورنہ نہیں لوگ کیا کرنے پہلے افتاری میں کھاتے ہیں پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں پھر جا کے کھانا کھائیں گے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بھوگ کیونکہ جب بقفہ آتا ہے تو بھوگ نہیں رہتی تو یہ پیٹ خراب ہوتا ہے رمضان میں بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں رمضان بدنام ہوتا ہے حالانکہ رمضان کا قصور نہیں ہے وہ آپ کا اپنا قصور ہے تو اگر آپ نے افتاری کے فوربہ کھانا کھانا ہے تو افتاری میں دو تین خجوریں کھائیں نماز پڑھیں پھر کھانا کھائیں لیکن اگر نہیں ہے تو پھر تمیز سے کھانا کھائیں اور مسجد کے امام کو بولیں کہ تھوڑا لیٹ پڑھا دو بھائی کوئی بھاگے نہیں آ رہے تھوڑا ایک مہینہ ہے کھانے دو تمیز سے وہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں موزن صاحب بسیدر آدھا جلی علی کھا رہا ہے اور ادھر آزان کی آواز آگئی جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں میں نے تو دیکھے چلتے چلتے دسترفان سے پکوڑا پکڑ رہے ہوتے ہیں نجماعت کی پڑھنی ہے اور چلتے چلتے ہی ہر ایک پکوڑا یہاں مغرب کی نماز میں تاخیر جائز نہیں ہے لیکن ایک عوضہ رہنا تو ہم تو کوشش کرتے ہیں آزان اور مغرب میں کم از کم پندرہ پندرہ منٹ میں بھی جس کمبخت کا پیٹ نہ بھرے تو یہ پیٹ نہیں ہے یہ لارو کھیت ہے یہ کچھ بھی کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا